السلام علیکم پھر فرنڈز مائی نیمیز ارسلان احمد اینڈ یور وچنگ پی کے بائکز تو فرنڈز آج جس بائک آپ کے لئے ریویو لے کر رہا ہوں یہ ہے ہونڈا کا سیڈی سیونٹی دوہزار تیس موڈل ہے لائٹ کی بات کرنے تو ایک سکیر لائٹ آپ کو مل جاتی ہے بلب کی بات کرنے تو اندر آپ کو ڈیول مرکری بل مل جاتا ہے اس کے علاوہ انڈیکیٹرز کی بات کر لیں تو فلیکسیبل انڈیکیٹرز تو ہیں لیکن تھوڑے ہیں فرنڈ پر تھوڑے جو ریئر کے ہیں وہ تھوڑ سے زیادہ فلیکسیبل ہوتے ہیں اس کے علاوہ نیچے آجیں تو آپ کو ہونڈ مل جاتا ہے ہونڈا کے آپ کو یہاں پر لیبل مل جاتا ہے میٹل کا فرنڈ بٹ گارڈ مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فرنڈ ٹائر کی گریپ ہے وہ بھی آپ ملحظہ فرما سکتے ہیں فرنڈ ٹائر کے سائز کی بات کر لیں تو تو یہاں پر آپ کو 2.25 کا فرنڈ ٹائر کا سائز مل جاتا ہے اور 17 انچز کے یہاں پر آپ کو سپوکس ملتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بریکنگ کا سسٹم ہے وہ یہاں پر ہمیں ہب جو ہے وہ ڈرم بریکس ملتی ہیں اور اس کے جو ہب کی جو کوالٹی ہے اس کے جو سپوکس کی جو کوالٹی ہے وہ بھی آپ ملحظہ فرما سکتے ہیں کلوز کر کے ویڈیو آپ کو اسی لیے دکھائی جاتی ہے ٹائر ہمیں کون سی کمپنی کا ملتا ہے جو ہمیں فرنڈ سلائٹ چلا کر آپ کو چیک کر رہا تو سروس کا ٹائر آپ کو اس بائک میں ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کر لوں اس کے ریئر ٹائر کی تو وہاں پر ہمیں جو سائز مل جاتا ہے وہ 2.50 کا اس کا ریئر ٹائر کا سائز مل جاتا ہے 17 انچز کے بھی یہاں پر آپ کو سپوکس ملتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ہب کی جو کوالٹی ہے اور بریکنگ سسٹم کی بات کرنے تو ریئر پر بھی آپ کو ڈرم بریکس کا آپشن ملتا ہے اگر میں بات کروں فرنڈ سپوکس پی اور ریئر سپوکس کی تو ریئر پر آپ کو تھوڑا سے موٹے سپوکس دیکھنے کے لئے ملتے ہیں سسپینشن ریئر کی بات کر لیں تو آپ پر آپ کو پمپ والے سسپینشن ملتے ہیں یعنی کہ اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی آپشن نہیں ملتی جسے آپ ہارڈ اور سوفٹ کر سکتے ہیں اس کے ساسر فرنڈز ابھی آپ کو لیے چلتا ہوں اس کے میٹر پر آپ دیکھتے ہیں میٹر کا جو ڈائل ہے وہ ہوا بہو وہی آلڈ موڈل والا ہی ہے یعنی کہ میٹر کے ڈائل میں انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی چینج نہیں کی وہ آپ کو وہی دوہزار اکیس کی بات کریں یا پھر دوہزار بیس کی بات کریں تو یہی میٹر کا جو ڈائل ہے وہ آپ کو دیکھنے کے لئے ملتا ہے اگر اس کے رائٹ گریپ کی بات کریں تو وہاں پر کوئی بھی آپ کو ڈسٹربنٹس بٹن نہیں ملتا لیفٹ گریپ کی بات کر لیں تو یہاں پر آپ کو ایک جو ہے ہائی اینڈ لو بیم کا اپشن اس کے لئے ہیڈ لائٹ آن آف کا اپشن انڈیکیٹر کا اپشن ہورن جیسے اپشن آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اور اس کے جو اس کے ہینڈل کی جو بناوٹ ہے جو کوالٹی ہے وہ میں قریب سے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں جو سائیڈ لوگ ہے اس کا یہ نیچے آپ کو مل جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے اگر ٹینک کی بات کریں تو اس کے ٹینک میں آپ تقریباً 8.5 لٹر تک پیٹرول ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی ایسے پیٹرول پاپ پہ جاتے ہیں وہ آپ کو گیانا لٹر بھی ڈال دے گا جو چور ہوتے ہیں سیدھے الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا اگر کوئی نو لٹر سے اوپر اس میں پیٹرول ڈال رہا تو سمجھ لو کہ وہ پیٹرول پاپ والا چور ہے اور آپ کے ساتھ چور ہی ہو رہی ہے تو فرنڈز ابھی بات کرلتے ہیں بگ چینج جو کہ ہونڈا سیڈی سیونٹی میں سٹیکر کا چینج کیا گیا ہے اور بیسیکلی پہلے کے موڈلز کی اگر بات کرنا تو اس میں 101 چینجز آپ کو ملے تھے وہی 101 چینجز اس بائک میں بھی آپ کو مل رہے ہیں لیکن جو بڑا چینج اس میں نظر آ رہا ہے وہ سٹیکر کا اس کے گرافکس کا آپ کو مل رہا اگر اس کے سیٹ کی بات کر لیں تو اس کی سیٹ جو ہے وہ سوفٹ سیٹ ہے اور ہونڈا آپ نے جتنے بھی بائک سب لانچ کر رہا ہے اس میں کوشش یہ ہے کہ سوفٹ اور رامدے سواری آپ کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹھیک ہے میں گرافکس آپ کو اوڈ والے بھی دکھاؤں گا دونوں آپ کمپیلزن کر کے بتائیے گا نیچے کہ آپ کو نئے والے گرافکس زیادہ اچھے لگ رہے ہیں یا اوڈ والے اچھا یہ بھی بتا دوں جو اس کی لائٹ کی جو بریکٹ ہے یہ پوری کی پوری پلاسٹک کی کر دی گئی ہے لوگوں کے یہاں پر زنگ لگ جاتا تھا یا پھر وہ خراب ہوتی تھی ڈیمیج ہوتی تھی تو وہ ایک تو مہنگی بہت ملتی تھی ابھی انہوں نے ٹوٹل پلاسٹک کی کر دی ہے اور جو ٹائر ہے اس کی گریف ویر ابھی آپ ملحظہ فرما سکتے ہیں تو آپ کو ابھی میں دکھا دیتا ہوں جو اس میں اولڈ موڈل تھا وہ بھی آپ ملحظہ فرما سکتے ہیں اس کے بھی جو ڈیزائن ہے جو سٹیکرز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں آ گیا ہے جی 23 موڈل 2023 موڈل اس کے بھی گرافکس آپ دیکھتے ہیں میں دونوں کو فریم میں لے کر آ رہا ہوں نیچے مجھے کمیٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو 2021 موڈل کے گرافکس زیادہ پسند آئے ہیں یا پھر 2023 موڈل کے گرافکس ہیں وہ زیادہ پسند آئے ہیں تھوڑا سا ڈیزائن انہوں نے چینج کر دیا کلرنگ وہ ہی ہے سارا کچھ وہ ہی ہے تو فرنڈز ابھی ہم بات کر لیتے ہیں main اس کے انجن کی سپائک میں ہمیں جو انجن مل جاتا ہے وہ ہے فور سٹوک سنگل سنیڈر او ایس سی کی تیکنولوجی ہے اور اگر اس انجن کی ریل دسپلیسمنٹ کی بات کر لی جائے تو وہ بھی یہاں پر پنچ انہوں نے کیا ہوا ہے 72 کبک سنٹی میٹر کا آپ کو یہاں پر جو ہیٹ سلنڈر ہے وہ مل جاتا ہے ویسے یہ بائک 70 سی سی کیٹیگری میں آتا ہے اس کے لیوہ اس کی فوٹریس کی کوالٹی اس کی کیک کی کوالٹی آپ سارا کچھ دیکھتے ہیں کلوز کر کے آپ کی ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں بات کر لیتے ہیں اس بائک کے ویٹ کی جہاں فرنڈز پر بائک ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر اس کی فیول ایوریج جو میں نے پچھل دفعہ چیک کی تھی وہ اس کو میں تھوڑا سا مری کے روڈ پر لے گیا تھا لیکن روڈ تو وہ سٹیڈی تھے 50-55 اس کی لونگ پر نکل کے آئی تھی لیکن اس بار میں تھوڑا سا چینج کروں گا سپیڈ آپ نے بتانی ہے کہ کتنی سپیڈ ہونی چاہیے میں اس کو سکسٹی میں چیک کروں میں اس کو سیونٹی میں چیک کروں لیکن سکسٹی سے اوپر اوپر ہی بتائیے گا جن لوگوں کے کمیٹس زیادہ ملتے مطلب جن لوگوں نے زیادہ تر مجھے یہی کمیٹس کینے کہ اے سکسٹی میں چیک کر کے بتاؤ تو میں پھر سکسٹی کے سپیڈ میں چیک کر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے اگر جن لوگوں کے زیادہ کمیٹس آئے کہ ارسلان بھئی سیونٹی میں چیک کریں کہ سیونٹی کی سپیڈ میں اگر ایٹی کے زیادہ کمیٹس آئے تو میں ایٹی میں چیک کروں گا ویڈنگ پورشنز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کیسے ہیں اس کے لئے فرینڈز آپ کو اس بائی کی سیار کراتے ہیں تھوڑا سی نیچے سے اور ساتھ ساتھ بات کریں اس کی ہورس پاور ٹورک اور ٹاپ سوٹ کے بارے میں تو ٹاپ سٹ تو خیر ہم چیک کریں گے ویسے ایک رفلی آئیڈیا بھی آپ کو دیتا ہوں اس کے پرانے موڈل کا میں نے ٹاپ سٹ چیک کی تھی تو یہاں پر اس کی ہورس پاور کی بات کر لیں تو سکس پوائنٹ فائی بی ایس پی کی ہورس پاور جاتی ہے آپ کو جو کہ پانچہار پانچہار پر ملتے ہیں ٹورک کی بات کر لیں تو سیون پوائنٹ فائی نیوٹر میٹر کی ٹورک ملتے ہیں جو کہ چار دار پانچہار پر ملتے ہیں اس کے سات سات فرینڈز اس کی اگر ٹاپ سپیڈ کی بات کر لیں تو یہ بائک میکسیمم ایٹی ایٹی فائی نائنٹی کی سپیڈ میں جاتا ہے تو اس کو ہم پرچیز کریں گے اون روڈ ریو لے کر آئیں گے ایک ٹاپ سپیڈ ویلیو اس کے مطابق ایک ٹاپ سپیڈ بھی چیک کریں گے فیول ایوریج بھی آپ کو دوبارہ اس کی میں چیک کر کے بتاؤں گا کیونکہ کافی لوگوں نے مجھے کہا تھا مری کی روڈوں پر آپ نے چیک کیا ہے تو ہمیں کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ایک پرابر اس کی فیول ایوریج آپ کے لئے لے کر آئیں گے ایک کے ایک لیٹر میں یہ بائک کتنا کرتا ہے پرائس کی بات کر لیں تو فرنڈز ابھی کی آج کی جو ویڈیو ہے یہ آج اپلوڈ ہو جائے گی ویڈیو ٹھیک ہے ایک لاکھ سولہ ہزار پانچ سور پیس کی پرائس ہے وہ نکل کے آئی ہے اور کافی اگر میں بات کروں گاڑیوں کی تو اس میں پرائسز نیچے آئی ہے میں ہونڈا والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ اپنی پرائسز کو تھوڑا ڈاؤن کریں اور باقی ادھر کمپنیز کی بھی میں بات کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی پرائسز کو ڈاؤن کریں تو ابھی فیلال آپ کو اس بائک کا سسپنشن فرنڈ سسپنشن اور ریر سسپنشن آپ کو چیک کروا دیتے ہیں تو فرنڈ سسپنشن پر میں اپنا پورا وزن ڈال کے چیک کر رہا ہوں کسی بھی قسم کی کوئی نویس نہیں آرہی کوئی بھی ٹک ٹک کی آواز نہیں آرہی ٹھیک ہے اور ادھر میں سیکنڈ یہ بھی کروں گا کہ روڈ پر بھی جو اس کے سسپنشن ہے جو اس کی فلیکسیبیلیٹی ہے کتنی ہے اس کے سسپنشن میں کتنا فلیکس ہوتے ہیں کتنے نرم ہے کتنے سوفٹ ہیں تو ریر پر بھی میں آپ کو ایک بار چیک کروا دیتا ہوں ریر پر میں اپنا پورا وزن ڈال کے چیک کر رہا ہوں تو یہاں پر بھی مجھے سوفٹ سسپنشن نہیں ملے لیکن ایک option آپ کو یہاں پر نہیں ملتی کہ آپ ان کو ہارڈ اور سوفٹ نہیں کر سکتے جو کسٹم سیٹنگ اس کی ہونڈا نے کر کے دیئے اسی پر آپ کو اس کو چلانا پڑے گا تو فرنڈ یہ چھوٹا سا ایک walk around review تھا جو ہمیں اجازت دی الہاق ہونڈا سینٹر والوں نے یہاں پر شمیر بھائی ہوتے ہیں اگر مزید کوئی information لینے چاہتے آپ ان کو call کر سکتے ہیں اپنے طور پر کوئی deal کرنا چاہتے تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا بیچ میں کچھ لینا دینا نہیں ہے نہ یہ ویڈیو بنانے کہ میں نے ان سے کوئی charges لیا نہ کوئی payment لیا ٹھیک ہے آپ اپنے طور پر جیسے بھی آئیں یہاں پر آئیں وزٹ کریں اور ان سے بائک پرچیز کر سکتے ان کے پاس ہونڈا سیڈی سیونٹی کے جو نیو موڈلز ہیں وہ available ہیں تو بس لاس میں آپ کا ہوسٹ رسلانہ مطابق آپ سے اجازت چاہے گا اس وقت ساتھ کہ اللہ آپ کو میشہ خوش رکھے مجھے اپنی دعا یاد رکھے گا اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ اور لاس میں ایک بار دوبارہ بتا دو کہ 2023 کے graphics آپ کو زیادہ پیارے لگ رہے ہیں یا پھر 2021 کے آپ کو graphics جو ہیں وہ زیادہ پیارے لگ رہے ہیں دونوں کو میں اپنی سکرین میں لے کر آ رہا ہوں نیچے comments کر کے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ